لوگ جانتے ہیں کہ مشہور اداکارہ اکرازیز کے ہاں چند دن پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کے بعد ان کے گارین تائی خوشی کا سماہ تھا مگر افسوس کے دو دن پہلے یاسر حسین نے ایک پوسٹ فینس کے ساتھ شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا کووین نائنٹین کا ٹیسٹ پاسٹیو آ چکا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں ہی کرنٹین کر لیا یاسر حسین کی کووین نائنٹین ٹیسٹ سے پہلے ہر باپ کی طرح یاسر حسین بھی اپنے بیٹے کبیر حسین سے لادیاں کرتے نظر آئے یہاں تک کہ اپنے بیٹے کبیر حسین کو اپنے ہی پاس سلایا کرتے تھے مگر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کے جرہ سیم ایک جگہ سے دوسری جگہ اتیاد نہ کرنے پر فوراں اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح یاسر حسین کے بعد اکرازیز اور ان کے بیٹے کبیر حسین کا بھی کووین نائنٹین کا ٹیسٹ کروایا گیا جس کی رپورٹ کے بارے میں آگے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اکرازیز اور ان کی فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کیونکہ ایکٹر سے ہمیشہ آپ کی دعاوں کی منتظر ہوتی ہیں حضر ناظرین اولاد اللہ پاک کی ایک خاص نعمت ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو یہ حسین نعمت عطا فرمائے دنوں حضرات آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یاصر حسین کو تیز بخار اور گلہ خراب ہونے کی علامات زائد ہوئیں اس پر انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کروایا جو کہ پاسٹیو آ گیا یاصر حسین نے بتایا کہ ڈرامے کے سیٹ کے دوران یہ اس بابا سے متاثر ہوئے اس کے بعد اکرازیز اور ان کے بیٹے کبھی رسین کا بھی ٹیسٹ کروایا گیا اگر فینس کی دعاوں سے ان دونوں ماہ بیٹے کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا اکرازیز نے فینس یاصر حسین کی جلد ریکیوری کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ناظرین اس وقت تر کو یاصر حسین کی جلد سہت یابی کے لیے دعا کر رہا ہے آپ ان کے لیے کیا دعا کریں گے کمیٹ میں ضرور لکھیں آج کی بریکنگ نوز سے فیل وقت کتنے ہی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملیں گے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ